دوستو ہم پڑھتو لیتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں ایسے میں ہماری ساری محنت بیکار چلی جاتی ہے سب کچھ پڑھا ہوا یاد رکھنا مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم اسے کئی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں میں آپ کو چار طریقے بتانے والا ہوں جن سے آپ کو کئی حد تک مدد ملے گی تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر وان بھلے ہی کم پڑھو لیکن اچھا پڑھو آپ کس لیبس کا پڑھا ہوا 20% آپ کو 80% دلا سکتا ہے تو آپ 20% most important چیزوں کو نکالیں اور ان کو پڑھیں ٹپ نمبر 2 صبح جلدی پڑھو صبح جلدی اٹھ کے پڑھنے کے دو سب سے بڑے benefits ہوتے ہیں صبح کے time ہماری concentration high level پہ ہوتی ہے اور second benefits یہ ہے صبح جلدی اٹھنے کا کہ صبح کوئی بھی disturb کرنے والا نہیں ہوتا environment میں ایک الگ ہی silence ہوتا ہے اور اس silence میں کچھ نیا سیکھنے کا مجھا ہی کچھ اور ہوتا ہے آپ صبح اٹھ کے دو گھنٹے پڑھئے اور پورے دن میں آدھے سے ایک گھنٹہ پڑھئے تو وہ آپ کے لئے بہت ہے ٹپ نمبر 3 پڑھائی کے بیچ میں ریسٹ لینا دوستو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریسٹ ہی نہیں لیتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت لمبا ریسٹ لے لیتے ہیں پڑھائی کے بیچ کتنا ریسٹ لینا چاہیے اگزامپل کے لیے آپ لگتار پڑھ رہے ہیں تو آپ دو گھنٹے پڑھئے اور دس سے پندرہ منٹ کا ریسٹ لے لیجئے اور پھر سے پڑھائی شروع کر دیجئے اس سے آپ کئی زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں دوستو جتنی امپورٹنس آپ اپنی پڑھائی کو دے رہے ہیں اتنی ہی امپورٹنس آپ کو اپنے ریسٹ کو بھی دینی ہے ٹپ نمبر 4 کسی کو پڑھاؤ آپ نے یہ جرور سنا ہوگا کہ نولیج کو جتنا زیادہ شیئر کیا جاتا ہے آپ کا نولیج اتنا ہی ملٹیپل ٹائمز بڑھ جاتا ہے آپ جو بھی پڑھتے ہیں اور جتنا بھی پڑھتے ہیں آپ اپنی کلاس میں اور بچوں کو بھی پڑھائیے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بھی وہ یاد رہے گا اور آپ کے کلاس میں تحریف بھی زیادہ ہوگی